نمسکر دوستو آج آٹھ اکتوبر دو جار بائیس دن سنیوار دوستو جان لیں گے دلی اجازپور منڈی میں آج کا پھلو کا کیا کچھ بجار چلا دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ دلی اجازپور منڈی میں آج راستے ہی برسات ہے اور صوبہ چار بجے کے بعد اچھی خاصی برسات ہے اب بھی سمیں اچھی خاصی برسات ہو رہی جان لیں گے دلی اجازپور منڈی میں آج کا پھلو کا کیا بجار چلا سب سے پہلے بات کریں گے امرود کی جانتے امرود کا آج کا کیا کچھ ریٹ ہے کہاں کہاں کا امرود آ رہا کون کون سے کا کیا ریٹ ہے نمسکار بائی صاحب جی بائی صاحب جی کیسا بجار چل رہا جی آج کا جی رانہ جی دیکھو روز سے تو جو سنیوار کا جو جیسے کہتے ہیں ہنجی ہنجی صبح چار بجے سے لے ابھی تک باریس ہوئی رہی ہے اچھا جی لیکن مال میں تھوڑا سا اٹھاو ہے لیکن پوزیشن ہوئی ہے ہنجی صبح چلے کے تیس روپے الفوٹی ہنجی اور گولڈر مال آف پا پینٹ کیس سلے کے چالی پینٹ تالی روپے در بہت بڑی ایکسٹر آڈرینیر مال ہے وہ بہت کرے گا پچاس روپے دیکھ مکا ہے اچھا جی اچھا گولڈر کی پوزیشن آج منڈی میں مال بین آر کم تھا ہنجی اچھا جی اور جو ونر میں ریڈ ڈائیمنڈ آجی وہ ریڈ ڈائیمنڈ وہی سیم پوزیشن ہے سب تیس ٹائم سیم پوزیشن پینٹ ٹائیوان ریڈ ڈائیمنڈ اور جو گائٹ والا ہے سارا سیم پوزیشن چلگی جی اچھا جی ڈمانڈ اس کی پوری آجی آج اچھا جی اور جو برسات نہ ہوتی آج جو اس کے بریٹ میں بھی فرق پڑتا برسات نہ ہوتی سبھہ چار بیجے سے لے اب تک برسات نہ ہوتی تو ریڈ پر فرق پڑتا کم تک تین سے چار پہ پانچ رویے تک کا فرق پڑتا آج جی کئیے بجار آپ کے تین دن سے تین چار دن سے ڈاؤن ہوئے پڑے ہیں آج جی تس سہرے سے آج جی آج جی آج جی آج جی دن نواز بھائی شاہ بہت بہت شکریہ جی دوستو میری ویڈیو دیکھ کے بھائی شاہ باتیں اہا پہ پہ پھروٹ دیکھنے کے لیے آج جو سپیشل مجھے ملنے کے لیے بھی ملے اہا پر روکے اہا پر نوسکار سر جی موسکار سر جی کیا نام ہے جی جی اچھا جی تو آپ اجازبور منڈی میں آتے رہتے ہیں جی آج جی تو آپ رہنے والے کہاں کے ہیں اچھا یہ اپنا ہے گرونڈا پانی پس چاکے جی ہاں جی اچھا جی اور یہاں فرید آباد بھی رہتا ہوں اچھا فرید آباد میں جی اور دلی گورنمنٹ سے رہتا ہوں اچھا جی اچھا تو دلی گورنمنٹ میں جوب کرتے تھے پہلے ہاں اچھا جی بہت بڑی ہے جی بہت بڑی ہے لیتے رہو جی سبجی سبجی لیتے ہیں فروٹ بھی ایک سبجی بھی سارا سمان جی سبجی میں تو بڑا رش ہوتا ہے اچھا جی یہ اپنا سالیمار باگ کا جو گیٹ ہے اسے لے لے تو جی اچھا جی ہاں جی اچھا جی چلو بڑی آجی سوست رہو کھاتے رہو پھروٹ کھاتے رہو آپ جیسے بندے کھاتے رہیں گے لے جتے رہیں گے بہت بہت سکریہ سار جی دوستو جان لیں گے فرمان بھائی ساب کے پاس بھی آج کا امرود کا کیا کچھ ریٹ چلا ہے ان کے پاس یہ بی این آر امرود ہے جانتے ہیں نمسکار بھائی ساب جی بھائی ساب جی کیسا بجار چل رہا جی آج اپنے پاس اسی سنبر پہ بجار چل رہا ہے یہ کونسے بھائی جی یہ پنک تائیوان ہے پنک تائیوان اور اس کا بجار جی ہے یہی پنک تائیوان یہ ہاں جی وہ تھوڑا کھاتے رہا ہے اچھا جی اچھا جی تو اپنے پاس اور کیا مال آرہ اس کے لگا امرودی آرہ جی اچھا یہ وہ پاری آئے جی یہ وہ پاری آئے اچھا جی وہ پاریاں کسان آئے جی ایک کس کسان بھی ہے کام بھی کرتے ہیں ادھر سے مہاراشہ سے مال آتا ہے ہمارا اچھا مال بھی بیگتے ہیں اچھا مال بھی بیگتے ہیں کسان بھی اپنے بھی بگیچیاں اپنے بگیچیاں اپنے بگیچیاں موسیقی 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 جبرتست قوالٹی کا جان لیں گے بھائی صاحب کے پاس ہاں جی ٹنکو راجہ جی کیا رائٹ چل رہا بھائی اس کا جی آج کا جی آج کا ریٹ کابل ہاں جی لبک سات سو سات سو سات سو ہاں جی ایسے بگ رہے ہیں سات سو سڑ سات سو اور اس میں بجن کیتنا ہے بھائی ہے بجن دس کلو اچھا جی دس کلو نو سے پانسو تین سو کوئی کوئی دبا دس کلو ہی ہو رہا ہے دس کلو لگا کے چلو اللہ یا دس کلو لگا کے چلو مطع میکنے کیا رہا ہے یہ ہی اورجینل یہ ہی ہے اچھا جی اورجینل انار یہ ہی ہے ہنجی پاکستان سے افغانستان سے آتا ہے ہنجی بہت بڑی ہے پہلے یہ لکڑی کی کریٹ میں آتا تھا ہنجی 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 اور ابھی آئے گا لکڑی کی کریٹ میں اچھا جی اچھا جی بہت بڑی ہے پہلے لوگوں کی گاڑی آئیتا اچھے بریٹوں میں بگ رہی تھے اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی دن نیواز بھائی صاحب بہت بہت سکریہ اچھا جی دوستو اپنے ٹنکو جی کو کئی بار بولی کرتے دیکھو گا کیونکہ ٹنکو بھائی صاحب ہویا ہے کئی بار جیسے اپنے بھائی جی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں تو بیا سدھی میں بھی جانا پڑتے ہیں تو یہ ٹنکو بھائی صاحب یہاں پر بولی کرتے ہیں ان کی ڈوٹی آج گال پچھے لگی ہے مال بیچنے میں اور باہو جی جو یہ مال بیچنے یہ ہے دوستو مہراشتر کے مال دوستو ڈوٹی بہت سکتے ہیں صبح سڑھے آٹھ وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں باہو جی اور کئی بار سات سو روپے گیا ہے دوستو یہ صبح آٹھ وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں اور کئی بار ان کو دوپہر کے دو تین کئی کئی بار ایس ہوتا ہے ان کے پاس چار پانچ گاڑی ہے جس دن ہوتی ہیں نا جیسا تو ان کے پاس یہ ایک دو دو ہی گاڑی ہیں کئی بار پانچ گاڑی ہیں تو ان کو شام کے چار بجے ہیں یہاں بولی کرتے کرتے اور یہ گرہاک ہے وہی گرہاک وہی ہے پنچھی کی طرح ایک ڈال سے دوسری ڈال یہ کبھی کبھی اس دکان پہ کبھی اس دکان پہ سب دکانوں پہ گومتے ہیں مال سب کے پاس ایک جیسے بکتے ہیں دوستو لو دوستو اس کا بھی دیکھ لیں گے سائج موٹا ہے بڑیا چھتری بڑے مال ان کو ہلکے مت سوچنا بے چھتری ہے ان کے پاس باؤ جی اپنے مال کے گون گھا رہے اور آٹھ سو روپے کرے دیکھو کہیں کہ بولی شروع ہوگی لو جی چھ سو ساٹھ روپے لگا ہے سبائی نے لو جی ساتھ سو روپے میں گیا ہے ہاں جی باؤ جی نمسکار جی آپ کو تو نہیں پتا بھی میں بولی بھی دیکھ راپ کی کدار ناد گئے تھے پدری ناد کدار ناد جی بولے بابا کے در پہ جی شلو بڑیا بڑیا ہاں جی ہاں جی ہمارے سب کی طرف سے سب کی طرف سے ٹیک دیا جی جیت نے دیکھنے والے جاننے والے کسان بھائی آٹھ تھی سب کی طرف سے جی سب کی کام میں برکہ ڈالے سب کو خوش لکھیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو آج کا کیسا بجار چلا جی نورمال ہاں جی ہاں جی کل جی صحیح ہے اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا تو تین بعد تین دن بعد تھوڑا کراک ہے اچھا جی اچھا جی اچھا جی کانے پہ سب سے بڑیا ہے اچھا جی اور انہوں نے جو بجورک آدمی ہیں نا آج بھی وہ ٹھولتے ہیں اچھا جی آئے تو یہ تو تھوڑا کھٹا میٹھا ہوتا ہے جی دانہ کھانے کا مجھا جوس اسلی اسی بہی ہے اچھا جی کالا نمک ڈال کے کھاؤ اس سے بڑیا ہے اچھا جی اور دانہ بھی اس کا موٹا ہے جی ہے دانہ بھی موٹا ہے اس کا آچھا جی اچھا جی اچھا جی دوستو جو انار کی اتپتی ہوئی تھی محیس ہوئی تھی شروعات میں اس کو انار کی جہاں سے اپنا کابول کندار بولتے ہیں جس کو کندار کا ایریا بولتے ہیں کندار سے ہی انار پیدا آیا تھا اور بعد میں تو ابھی مہراشتر میں بھی اپنے گجرات میں بھی راجستان میں بھی لو دوستو لٹھ شوٹ دیکھ لیں گے نکا ایک بول دیکھا دوستو منڈی میں کافی دکانوں پہ ہے کابول وڑا آنار لو جی ساتھ سو روپے لگایا ہے بھائی صاحب نے لو جی انہوں نے کہا اللہ جا کما بیٹے ساتھ سو روپے میں اس کے ہوئی ہے پورا کا پورا لٹھ دوستو جو پرانے بجورک جیسے بھاو جی نے بتایا اسی کو کھاتے ہیں یہ کھٹا مٹھ ہوتا ہے اس کو کھا کٹ کے کھاؤ اور اس کے اندر کان نمک ڈال کے کھاؤ جو دیکھنے والے ہیں اور کھانے والے پرانے بجورک اسی کو کھاتے ہیں اور دوستو وزن بھی اس میں کم سے کم چار سو گرام آدھا کلو تین سو گرام اتنا بڑا سائز ہوتا ہے بجار میں آپ کو ملے گا تو ایسی بریٹی میں ہوگا دوستو گوڑ چپٹا اس کا دیان رکھنا اور منڈی میں اپنا پلو بھی آ رہا اس کا ریٹ پرسو دکھائیں گے دوستو جان لیں گے ڈلی اجاد پور منڈی میں آج کا سنترے کا کیا بجار چلا سنترہ منڈی کے پر دانجیا سر جی نمسکار جی دنگرو نانک جی سر جی کتنی گاڑی ہیں جی منڈی میں گاڑی تو آج دس تھی اور سنترے مطلب جو ہے آج تو امید تھی ہمارے کو سو ایک روپیہ تیج ہونے کا اچھا جی پر کیا ہے کہ رات کو تین بہے سے بارس لگی ہے ہنجی اور ابھی تک بارس پڑھ رہی ہے ہنجی اب جا کے کوئی ہلکی پوندہ بندی ہنجی نے تو اتنی تیج بارس پڑھی ہے کہ گراغ گھر سے نکلا ہی نہیں ہنجی اگر نکلا بھی تو راستے میں سے ہی لوٹ گیا اچھا جی یہ سارا معاملہ خراب ہو گیا ہنجی اب چھوٹ موٹ گراغ نکل رہا تو کوئی کہتا ہے دو کریٹ دے تو کوئی کہتا ہے تین دے دو تو مطلب بھی بھی مجھے داری والا کام نہیں ہے سارے آرتی بیٹھے ہیں اچھا جی اور آج ہنڈرڈ پرسنٹ مہارے کو امید تھی کہ سور بیا بجار گرم ہوگا کی کل کی پوزیشن دیکھ کے ہنجی اور آج کی پوزیشن میں کافی انتر آ گیا اچھا جی تو بہت اچھے سنترے بکتے آج ہنجی مرکیا ہے خریدار جو ہے اچھا جی اور ابھی بادل بنے پڑے ہیں پورے ہنجی تو یہ برسے گا ابھی اور بھی ہنجی کل بھی بارش بطلا رہے ہیں اور یہ ایتنے سنترے کیوں گے رہے پڑے جی لوگوں کے یہ تین دین دن کے سنترے جو بیچ میں ہنجی تو یہ سنترے گاڑیوں کے سنترے جو ہے بیلنس ہو گئے ہنجی اس سے یہ سنترے سارے داگی نکل دیں اچھا جی اب وہ ان کو پھیکا جا رہا ہے اور کیا ہے وہ تو کوئی مطلب ہی نہیں ایدھر بھی دیکھیں ہنجی بڑے پڑے یہ سنتروں کی اچھا جی اچھا جی یہ سنترے داگی ہو گئے ہنجی بڑے پڑے یہیں پہ آردیوں نے آردیوں کے بھی کہیں گے نہیں تو کیا کریں گے ہم تو کوشش کر کے نپٹا رہے ہیں ہنجی آدمی یہاں کے ڈیٹ ہے ہنجی جو وہ کہتے ہیں جی پندرہ سوٹ سے کم بھیج نہیں اچھا جی ان کے حال ہیں آج میں یہ ہجار بھی نہیں پٹھنا نہیں پھر ایسا ہے ایسے کیسے بھی جو مان لوگی جی کہاں پیر بند ہے وہ پاری نے پچھا تیجی جو باپاری باپاری کہتے ہیں جی میرا مہنگا مال ہے جہاں سے بیچو یہ ہے وہ مگر کہا ہے سنترے کام کے آنے اچھا جی اگر سنترے بڑیاں ہیں نا ہنجی آج بھی اچھا جی اب جہاں سے مال چل رہا جی اب جیسے یہاں پرسات ہے وہاں بھی پرسات ہے وہ بہت زبردست یہاں سے زیادہ یہ آج کی طریقہ میں ہے ہاں تین دن سے لگا تھا وہاں پھر تو ایک بات ہے جی جو دوبارہ پرسات آگئی جی پھر تو سمجھ لو سنترے کا خطرہ ہے جی سمجھ لو جس علاقے سے مال میرا لوڈ ہو رہا ہے ہاں جی کل صرف کیول ایک ہی گاڑی ہماری لوڈ ہوئی اور کسی کی نہیں اچھا جی پورا چھتر میں ہاں جی یہ ٹوٹل بند ہے ٹوٹل بارش پڑی ہے ٹوٹل صرف ہماری گاڑی نکلی ہے کپ ہنچے کی جی وہ وہ سو بار کو پہنچے کی اچھا جی اور ابھی کافی منڈیاں بننے کے لیے تیار ہو گئی ہاں جی ڈلڈے کونڈے بانگ لیے منڈی تیار ہو گئی ہاں جی اوپر سے بارش پڑ گئی وہ منڈیاں بند ہو گئی پھر تو اس صاحب سے جی جو برسات چل گئی ہے تین چار دن کی یہ تو سنترے کو نقصان پچھا دے گی جی پھر بابا جی اب سنترے کا کیا کریں اب سنترہ جو ہمارے کو کلر آنا ہے ہاں جی وہ دھوب سے آئے گا کلر اچھا جی اور نیچے کے پانی سے مٹھاس آتی ہے ہاں جی اور وہ چیز اس کو ملے گی نہیں ہاں جی تو ہم کیا کر سکتے ہمارے پاس جیسا آئے گا بیسے ببلی کھائے گی بیسے ہم بیچیں گے اچھا جی اچھا ہم نے تو مال سیل کرنا ہے نا ہاں جی ہاں جی اب وہ اچھا آئے گا تو ریٹ اچھے ہو جائیں گے ہاں جی اب مال ہرے آئیں گے تو ان کے ریٹ ڈاؤن ہی رکھیں گے ہم اچھا جی اچھا تو آج مال منڈی ساپ ہو جائے گی جی ساری ہاں ہنڈرڈ پرسن کوشش ہے مگر ہوگی نہیں اچھا جی اچھا جی اچھا جیسا میرے کو امید لگ رہا ہے کہ پھر بھی بیلنس رہے گا اچھا کل ہماری منڈی بند ہے ہاں جی یہ کیا حال ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو کھیل کھیل رہا ہے چلو یہ تو برسات بھی جروری ہے نا جی ہاں جی برسات سے ایسے سڑکوں کے کنارہ گاس ہو جائے گا گئی ہیں گاس کھا لیں گی بانگ ہو جائے گی بانگ مال دیں گے کام آگا نا جی بانگ کیوں کے لیے تو برسات وردان ہے جی اس موسم میں یہ بیچ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا سیجن کبھی صندرے والا نہیں آئے دو سنترے اتنے کاغذی آتے تھے بیچنے میں مجھا آتا تھا اور کھانے میں مجھا آتا تھا چلو کوئی نجیب تھوڑے دن میں دوپ کھلے گی جو جائے گا جی ہنجی سنترے اب بھی کھانے میں میٹھے ہیں مگر کہا کہ سنترے جو کاغذی آتے تھے وہ کاغذی نہیں آ رہے ہیں اچھا جی ہر آج بھی پتلے چھلڑ کا سنترہ مانگتا ہے وہ پتلے چھلڑ کے سنترے آنی رہے موٹے چھلڑ کے آ رہے ہیں دن نواز سر جی دکان کا ایڈرز موپائل نمبر فرم ہماری ویکی جیڈرز ہیں فون نمبر نائن ایٹ ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون بہت بہت سکریہ جی خمبہ نمبر پچیز ہے شیڑ نمبر اٹھارہ ہے جان لیں گے دلی اجادپور منڈی میں آج کا موسمی کا کیا بجار چلا منڈی میں موسمی کی کتنی گاڑی ہیں جان لیں گے جو پائی صاحب جن کا 12 منڈے موسمی کا ہی کام ہے آج کی کیا کچھ رپورٹ ہے ویسے تو آج دوستو برسات ہے جان لیں گے پھر بھی برسات کے دن کیسا بجار ہے سر جی نمسکار جی سر جی آج کا کیسا بجار چلا جی کتنی گاڑی ہیں منڈی میں جی 30 گاڑی ہیں منڈی میں 30 صرف only 30 یہ کیا بات ہوئی جی بال پیچھے بجار تیج ہو گیا اور پاریس پڑ رہی ہے 30 گاڑیوں میں تو دلی کا کوٹا کچھ بھی نہیں پورا ہونے کا جی نہیں کوٹا تو کنوی ہوتا پر بجار مال اچھے نہیں ہے مال گرین مال کم ہے یلو مال جاتا ہے اچھا جی اور پیچھے بارش پڑھنے سے مال میں کلار آ گیا ہے اچھا جی اور ڈیمیز بھی جازہ نکلتا ہے اچھا جی جو داگی نکل رہا جی اچھا جی تو آج کا جو بجار ہے جی بڑی امال کا اس کا کیا جو گرین مال ہے جی ایک نمبر 47 اچھا جی یلی برسات کے کان جیسے مسمی کا مند ہو جاتا ہے اچھا جی اچھا جی اور اپنا اس کی کیا پر جیسے نا جی کننو کی اور اس کی مالٹے کی جی کل بکھا تھا ایک دبائی صرف آج 24 آج کننو میں تیجی آئی تھوڑی اچھا جی اور سر جی مالٹا آئی ہے کتنے دن چلے گی مسمی اور ابھی مالٹا آنی لہا وہی پہ 30-32 پیچھے بگی جو میں یہاں پہ بکے آنی ساکتے ہیں اچھا جی پنجاب میں ہی تیج ہے جی وہ ہاں پنجاب میں پیچھے تیج پیچھے مالٹا ہوگا جیسے برسات کی وجہ سے تیس گاڑیاں بتا ہے یہ ابھی مالٹا آنے پیچھے بھی بارش ہے نا اندرہ میں بارش ہے ناراج پہ بارش پڑھ رہی ہے اس لئے مال نہیں کرنا اچھا جی کئی ایریوں میں بارش ہے کئی ایریوں میں نہیں ہے مسمی کو تو نہیں نقصان ہوتا جی جیسے سنترہ زیادہ برسات میں ٹوٹکے گر جاتے ہیں مسمی میں زیادہ ہو رہا دی ہے تو مال پیک کر کے چلتے ہیں تو مال کلر آیاتا ہے مال میں ہاں جی ٹیمیس ہویا تھا اچھا جی پانی پی کے مال رس جانا ہوتا ہے اچھا جی اچھا جی یعنی آج بجار کتنے روپے کا فرق پڑا جی آج بجار میں جی دو سے تین روپے کی تیجی ہے جی پھر بھی دیکھ لو جی برسات کے اندر نہیں مسمی کو تو مال چھوٹ تھا نا ہی سیدھے سے اچھا جی برسات کے موسم میں مسمی کا جادہ ہو جاتا ہے ہی سر جی بنیواز سر جی ڈینگو ہے ملےری ہے چل رہے ہیں تو اس میں مسمی ڈاکٹر ہوں نہیں جی دللی اور یہاں سے سپلائی تیس گاڑی تو کچھ بھی نہیں آجائیں دللی کو ہر روز کی پچاس آٹھ گاڑی تو ہر روز ڈیلی چاہیے چاہیے چلو کنو کھائیں گے نا پھر لو کنو ہون جی سستہ مال ہونے ہونے وہ کنو ہونے کنو ہیں ہاں جی اچھا جی اور مالٹے کا کیا اچھا یہ بتا ہو جی مالٹے کا گونہ کیسا ہوتا ہے جی موسیمی کے مقابلہ اچھا گونہ بربر ہے جی اور کننو کے گونہ جی اسے اچھا جی اچھا جی دنیا باز سار جی دکان کا اڈرس موپائل نمبر جی بہت بہت سکریہ جی دنیا باز جی دوستو جان لیں گے دلی اجادپور منڈی میں آج کا ناریل پانی کا کیا بجار چلا منڈی میں ناریل پانی کی کتنی گاڑیاں ہیں آج تو برسات ہے برسات کے کارن اب بھی تھوڑی تھوڑی ریمجی برسات جان لیں گے بھائی صاحب سے آج کا کیسا بجار چلا اچھا جی اچھا بہت بڑی آج نمسکار سار جی سار جی کیسا چلا جی آج کا بجار جی آپ تو بڑے خوش خوش ہو رہے جی دکھار آہ خوش ہے جی گاڑی میں پیسے پچھنے جاتا ایک ایک ڈیڈڈڈڈ لکھ گاڑی میں پچھنے خوش نہیں ہوں گے بجار سروہ ہے بہت بکری نہیں ہے اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی برسات کا فرق پڑ گیا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اور یہ جو سب بکجے گا جی آج ہے کہ بیلنس بھی رہے گا اچھا جی اچھا جی بیلنس سو مارت کے لیے کلیروں نے سو مارت اچھا جی چھلو بکجے گا جی دیرے دیرے کر کے بڑا پڑی ہے تو رہا جی بہت بڑی ہے گونگا ہے جی بہت بچودکو لائے نہیں لائے ہاں ہاں بہت بڑی ہے جی دنے وار سار جی دوستو جان لیں گے اسیس کپورو بھائی صاحب کے پاس آج کا کیا کچھ بجار چلا ان کے پاس بھی جو اپنا میں بیٹھے جان لیں گے کیا کچھ ریٹ چل رہا پھر دوبارہ برسات شروع ہو گئی اب تو دوستوں بند ہو ہی تھی ایک بار پھر دوبارہ شروعات ہوگی نمسکار بھائی صاحب جی برسات سے ڈر کے گاڑی میں بیٹھ کے جی آج کا کیسا چلا جی آج کا ریٹ ہمارا پنی کا ریٹ ہے چھتے دربے کا ہنجی بینگلوری کی گاڑی ہے اچھا جی اچھا جی اور جو تھوک کا ریٹ ہے اچھا جی اچھا جی تو آج مال خلیر ہو جائے گا جی اچھا جی اچھا جی میرے تو گاری کلیر ہے سب کا ہو یا نہ ہو اچھا جی اپنا کام ہو کے اچھا یہ اوڈر بھر کے جارہ جی ہاں یہ سب اوڈر کا مال جارہا سر واہ جی واہ جی واہ جی واہ تم بھی آپ بھی دلدار ہو جی کھلے دل کے کیا کرنا ڈیلی گڈہ کھوڈنا ڈیلی پانی پینا اچھا جی کیا کرا جائے ڈنیں واد بھائی صاحب جی آپناہ موبائل نمبر جی ڈیلی ڈیلی مال نمبر موال نمبر ہمارا 99 seis 91 714 کْپور بھائی صاحب کی جی ان کا جی ان کا نمبر ہے 99 99 000 25 35 Burger essa جی میرے صرما کو دھر موäng کر لیتی آن ڈی جھٹی آن ڈی ärt